بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دیا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس خط نے اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائیسہ کے پاس تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے کیا آئین پاکستان انڈیپنڈنٹ جوڈیچری کا تحفظ نہیں دیتا کیا ان دونوں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا سوال ہے یہ آئین پاکستان کا سوال ہے جہاں آزاد ادریہ کا کنسیپٹ گرنٹی دیتا ہے آئین پاکستان تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے دو سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے ہم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائیسہ اور چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ سے فیل فور اسلیفے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسز چلا ہے توشا خانہ اور دوسرے کیسز جو چلا ہے جو عمران خان کے خلاف تھے جو رول آف لا کی بات ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے ہماری پچیس کروڑ عوام کی جنگ ہے کیا آپ خورٹی فائیو فارم پہ بننے والا جیف پرائیم میرسٹر اس کو بلا کے انکوئری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائر جج کو اس انکوئری کے لیے انکوئر کیا جاتا ہے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسیپٹ دیا ہے جو خط لکھا ہے اس کی روشنی میں ہمارے دو سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ عامر فاروق صاحب چیف جسدر آباد رہ سکتے ہیں نہ چیف جسدر پاکستان چیف جسدر پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے اس کیس میں میں موجود تھا کیا آپ نے انٹینشنری ہم سے بلے کا سیمبل نہیں چھینا اور اس چھیر کے آپ نے بلے کا سیمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن جنرل میں الیکشن میں دھکیل دیا اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آئے گئے جس کے پاس منڈیٹی نہیں ہے اسی وجہ سے مران خان کہتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو خاطر لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس منڈیٹی نہیں ہے سٹولن منڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے وہ کون سے معیدہ کرنے جا رہی ہے جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے بہر ہے لاشٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے اب ہماری پریس کنفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے ہم انشاءاللہ مومنٹ لیرز مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے کیونکہ آئین کا آرٹیکل سکسٹین سیمنٹین یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے پیسکل پروٹیسٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی نے نائنٹی سکس لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کی ہیں آپ دیکھیں گملا تک نہیں ٹوٹا انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے ڈی چوک بھی جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسکل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور جہاں ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا ہے اس منڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا منڈیٹ واپس آئے گا چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے بجائے آپ نے فل کورٹ جلاس کر کے یہ ثابت کر دیا حالانکہ آپ کو ون ایٹی فور تھری کے تیر فل کورٹ میں یہ کیس لگا کے سوہ موٹر لینا چاہیے تھا کہ اس خط کے پیچھے کیا مضمعات ہیں وہ آپ نے لے لیا اب آپ کی انٹینشن سامنے آگئی ہے پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم قوم کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو اپنا رائٹ ہے اس کو حاصل کریں گے بہت شکریہ